یہ ہمارے تیلے کٹائی ہو چکی ہے تو یہ تھوڑی سی رہتی ہے تو ابھی اس کا کام جاری ہے کٹائی وغیرہ کا تو تقریباً تین ہی سے کٹ چکی ہے ایک ہی سا رہ گیا تو یہ ایسے ان کو کھڑا کیا ہوا سوکنے کے لیے تو سوکنے کے بعد یہ دیکھیں ان کی پھر جڑائی ہوگی ان میں سے یہ تیل نکالے جائیں گے یہ دیکھیں تو ابھی ان کو پانچ سے سات دن اور لگیں گے یہ دیکھیں یہ صبح ان کی کٹائی ہوئی ہے ابھی ان کو ایسی رکھا ہوئے تو شام کو ان کو بھی باندھ کے ان کی طرح کھڑا کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سنگے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھیں دنیا وآخر کی تمام خوشہ نے اسی فرمائے آج کا بھی لوگ کرتے ہیں شروع میں کل آیا تھا ادھر تو پیچھے جمعہ بھی پیچھے جمعہ رات بھی میں آیا تھا اور جمعہ کو میری واپسی ہو چکی تھی تو اس منگل کو پھر میں آیا ہوں کیوں کچھ کام تھا کل تھا کام شہر میں تو زمین وغیرہ کا کام تھا تو لیکن کل نہیں ہوا ہے تو یہ دو چھٹیاں آئی ہیں محرم کی نوہ دس محرم کی تو جمعہ والے دن چھٹی ختم ہوگی اس دن دیکھیں کہ اگر کام ہو گیا تو پھر ہم واپس چلے جائیں گے وغیرنا ابھی تین دن ادھر ہوں تو ابھی ابباجی کے ساتھ صبح کے وقت چارہ لینے کے لیے نکلے تھے تو یہ تیل کی کٹائی ہماری شروع ہو چکی تھی تو وہ دیکھنے کے لیے نکلا تھا کہ دیکھیں تیل کی صورتحال کیسی ہے اور کتنے کٹ چکے ہیں کہ مجھے ابباجی نے کل بتایا تھا کہ تیلوں کی کٹائی شروع ہو چکی ہے تو بس وہ دیکھنے کے لیے نکلے تھے کیا صورتحال ہے تو ابھی ایک وگہ ہو رہا ہے وہ بھی آج یا کل کو اس کی بھی کٹائی شروع ہو جائے گی ابھی یہ ایک کی کٹائی ہوئی ہے تو بچارہ بھی ہمارا کٹا ہوا ہے وہ صبح سے کٹا ہوئے بس اٹھانے کے لئے آتے ہیں ہم ادھر تو ابھی وہ لے کے چلتے ہیں صبح چارہ لے کے گئے اس کے بعد سویا ہوں تقریباً ابھی اسر کے ٹائم سے کچھ ٹائم پہلے اٹھاؤں تقریباً ساڑے کے دین چار بجے تو ابھی اسر کی نماز بڑھ کے باہر نکلے ہیں کچھ باہر کا محول دیکھنے کے لئے گرمی جو آئے کرنے کے لئے گرمی جو آئے کرنے کے لئے باہر نکلے ہیں تو سائیڈ پہ بیٹھے ہیں ہمارا آنا اس ٹائم ٹوول پہ ہی ہوتا ہے اکثر تو پہلے بھی میں نے ایک بار ویڈیو بنائی اس وقت بھی ہم ٹوول پہ آئے تھے لیکن آگے لیڈیز تھی کچھ کام کر رہی تھی اپنا تو آج بھی لیڈیز ہے ہم سائیڈ پہ بیٹھے ہیں کام گون سا کر رہی تھی اس وقت نہا رہی تھی آج کپڑے دھو رہی ہیں تو یہ زمین اپنی ہے فارغ ہے خالی بڑیہ بھی کچھ بیجائی نہیں کیا ہم نے تو ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں تو کچھ ٹائم پاس کر رہے ہیں وہ جو موسم ہے گرمی کا وہ انجوائے کر رہے ہیں گرمی ہبسی ہو رہی ہے ہوا نہیں چاہ رہی ہے رات کو کافی تھنڈ ہوتی ہے کیوں اکاڑا میں گرمی ہوتی ہے رات کو اتنی تھنڈ نہیں ہوتی ہے لیکن میں کل آیا ہوں رات ہیتا سویا ہوں تو رات تقریباً بارہ ایک بجے کے بعد کافی ٹھنڈ لگی ہے تو کافی ٹھنڈ محسوس ہوئی ہے تو دن کو کافی نہ آ رہی ہیں کپڑے ہی تو ہونے نہ آ رہی ہیں نہ آ رہی ہیں کپڑے ہی تو ہونے تو لگتا ہے ابھی ٹوال ہمارا جاملے جانا ہے وہ فارغ نہیں ہوگا تو ہم واپسی کی سوچتے ہیں کہ ٹائم کافی ہو گیا ہمیں ادھر بیٹھے ہوئے قریباً آدھا پونہ گھنٹہ ہو چکے ہیں تو گرمی کی وجہ سے پسینہ بھی کافی آ رہا ہے تسلیل بیٹھنا تھوڑا سا مشکل ہے تو آج ہمارا کام زمین کا بھی تھا روٹر وغیرہ لگنا تھا ریزر لگنی تھی ریزر لگاتے ہیں زمین کی جو ہے وہ انچا لیول برابر کرنے کے لیے ریزر لگاتے ہیں وہ تو لیکن وہ ابھی تک کائے نہیں ہے کچھ پتہ بھی نہیں ہے آج آئے گا کہ کل اب بھائی نے تو آج کا کہا تھا لیکن ابھی تک کائے نہیں ہے تو ابھی بس گھر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سوڑتے ہیں لہے گزر سے چکل لگاتے جائیں گے شاید آ بھی سکتے ہیں نہیں بھی آ سکتے ہیں تو یہ بھی فارغ نہیں ہوگا ابھی کافی ٹائم لگے گا کافی اورتے ہیں ادھر تو چلتے ہیں چلی سر بس چلے نا چلے تو چلیں گے نا لہ لے لے بس مجھے